موسیقی یہ ایک سچی کہانی ہے جو ہمیں ای میل پہ کسی نے بھیجی تھی کہتے ہیں ہم تین بھائی اور دو بہنیں تھی گاؤں میں ہمارے دادا کی بہت ہی اچھی حویلی تھی ایک قلعہ نمہ حویلی تھی اور ہم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ پانچوں بھائی بہن اس حویلی میں رہا کرتے تھے حویلی میں سات آٹھ کمرے تھے دو کمرے تھے خانے میں تھے اور دالان اس کے بعد پھر لون دادا کے زمانے سے بدخیں مرغیاں پرندے وغیرہ ہم نے پالے ہوئے تھے ایک کمرے میں ہم تینوں بھائی رہا کرتے تھے ایک کمرہ بہنوں کا تھا والدین کا ایک کمرہ اس کے باوجود بھی دو تین کمرے خالی پڑے تھے تیخانے میں جو دو کمرے تھے اس میں دادا کے زمانے کا کوئی کارٹ کبال فرنیچر پڑا ہوا تھا یہ محملات اور یہ حاصلات اس رات سے شروع ہوئے کہ ایک رات ہم تینوں بھائی اپنے کمرے میں سو رہے تھے ایک دھیمی سی آواز آئی میری آنکھ کھلی میں پہچان نہیں سکا کس نے آواز دی ایک دو منٹ لیٹا رہا پھر میرا نام لے کے کسی نے مجھے پکارا اس پہ میں ڈر گیا میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو اٹھایا اور ہم تینوں بھائی جاگ چکے تھے دروازے پہ جا کے دیکھا تو باہر چار لوگ جنہوں نے چادریں مو سے ڈالی ہوئی ہیں سر سے ہوڑی ہوئی ہیں وہ ان کی بیک سائیڈ ہمیں نظر آئی وہ جا رہے تھے واپس میں نے بھائی کو روکتے روکتے بھائی نہ رکا اور چور چور کر کے شور کر دیا چور چور کا شور مجانے پہ ان چاروں لوگوں نے مڑ کے دیکھا آنکھوں کی جگہ ریڈ لائٹ نظر آئی باقی ان کا چہرہ بالکل بلیک نظر آیا کچھ بھی نہیں تھا ہم واپس اپنے بیٹ پہ آگئے اور ڈرنے لگے کہ یہ چور نہیں کوئی اور چیز ہے کسی طریقے سے رات گزر گئی میرے والد سو بھائی اپنی والدہ سے میری والدہ سے کچھ کہ کے باہر نکلے اور کسی آمل کو لے کے واپس آئے آمل نے پوری حویلی کا جائزہ لیا اور پھر کہنے لگا کہ وہ تیخانہ دکھاؤ میرے والد صاحب اس کو تیخانے کی طرف لے گئے ماں اس نے چاروں طرف جائزہ لیا اور بیٹھ کے وہیں پر کچھ املیات اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا وہ آمل سب کو دیکھ رہا تھا لیکن جس طریقے سے مجھے دیکھ رہا تھا اس کی نظریں کچھ عجیب سی تھی پڑھتے پڑھتے آمل صاحب کو ایک ایسا دورہ سا پڑھ گیا جیسے اکثر لوگ ملگی کے دورے میں ہو جاتے ہیں اور کافی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی والد صاحب نے اور ہم نے اس کو سمالا تو اس کے بعد اس نے صرف ایک ہی بات کہی کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے یہ گھر چھوڑ دیں یا حویلی چھوڑ دیں بس میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا ونہ آپ بہت سخت نقصان اٹھائیں گے اور جلدی جلدی اس حویلی سے نکل گیا ہمارے لیے یہ بات اتنی آسان نہیں تھی کہ رہتے وہ اتنی پرانی حویلی کو چھوڑ دیں اور گاؤں میں مکان اتنی جلدی نہ بکا کرتے ہیں نہ ملہ کرتے ہیں ہم کہا جاتے ہیں فیصلہ ہوا کہ ہمارے نانا کے گھر جو وہیں دو گھڑیوں کے پیچھے تھا اور وہ بھی بڑا گھر تھا ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے والدین نے جلدی جلدی ضروری سامان اٹھایا اور نانا کی گھر ہم لوگ سب چلے گئے نانا کے گھر جاتے دو تین تو حاملات صحیح رہے اس کے بعد ایک دن میرے نانا کھیتوں کو پانی لگانے گئے تو وہ واپس نہ آئے ڈونڈنے میں پتہ چلا کہ کھیتوں میں وہ مردہ پائے گئے سب لوگ افسوس اور ایک عجیب سی حالت میں تھے گئی تو بلکل ٹھیک تھاک گئے تھے اگلے روز میرا ایک بھائی غائب ہو گیا اور بہت ہی روننے پر اس کی لاش کوئے سے ملی اب تو ہمارے گھر پہ ایک قیامت قسمہ تھا ہمارے والد دوبارہ کسی عالم کو لے کے آئے اور اس سے پوچھ گچھ کروائی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ آپ کے اوپر ایک مشکل آئی ہوئی ہے آپ چاہیں یہاں رہیں یا اپنی پرانی حویلی میں یہ پرابلم رہے گی تو بہتر ہے کہ آپ اس گھر کو چھوڑ کے اپنے اسی جگہ پر شفٹ ہو جائیں آپ اگر اس گھر میں زیادہ رہے تو یہ مشکلات اور بڑھتی رہیں گی خیر پریشان تھے واپس سامان اٹھایا اور اپنی اسی حویلی میں شفٹ ہو گئے وہ یہ لکھتا ہے کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا تو میں نے ایک خواب سا دیکھا مجھے تو وہ خواب لگتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور تیخانے کی طرف چلنے ہو کہا جب وہ ہمیں تیخانے کی طرف لے کے جا رہی تھی تو شیڑیاں اترتے ہی ہمارے تیخانے کے دو گمرے مجھے ایسے لگے جیسے بہت وسیع علاقہ ہے اور اس میں بہت خوبصورت لڑکے لڑکیاں موجود ہیں میری تو حالہ دینی غیر ہو گئی میں نے کہا یہ ہمارے کمرے ایسے کیسے ہو گئے میں کچھ بولنے ہی کنڈیشن میں نہیں تھا لیکن اب میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ میں خواب نہیں ہے بلکہ میں فیزیکل اس جگہ میں موجود ہوں اور وہ لڑکی میرے ساتھ ہے جو میرا ہاتھ پکڑے ہوئے پانچ ہی منٹ بعد وہ تمام لڑکے لڑکیاں جو تیخانے ہیں مجھے نظر آئے وہ بلی بلیوں کی طرح بلی بن بن کے سیڑھیاں اوپر چڑھ رہے تھے پانچ منٹ تک یہ نظر آ رہا اس کے بعد وہ دوبارہ مجھے اپنے بستر پہ لی آئی اور میں یہ سوچتے سوچتے سو گیا وہ لڑکی غائب بتاتا ہے کہ اس کے بعد میری بہنوں کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی انہیں کچھ چیزیں نظر آتی تو وہ چیخ چیخ کر روتی والدین سے لپڑ جاتی دو رات بعد پھر وہی لڑکی آئی اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس کے سہر میں بس جگڑ گیا تھا میں نے والدین سے نہ اس سے ذکر کیا نہ کسی عامل کو بتایا یہ بات میں سب اپنے گھر والوں سے چھپا گیا کیونکہ میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا میں اس سے ملنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ وہ اسی طریقے سے آئے اور میرے ساتھ ٹائم شیئر کریں دو دن بعد وہ پھر آئی پھر وہ ہاتھ پکڑ کے میں نے لے گئی اور ایسا جنت نظیر نظرہ دکھایا درخ آفشار بلکل جیسے جنت کا نظارہ ہوتا ہے اس طریقے سے جنت کا نظارہ بلکل دکھا دیا جو پھر چلی گئی پھر دو دن بعد آئی پھر اس مطلب وہ ایک روٹین چلتا رہا ہر دو دن تین دن بعد آتی اس کو لے کے جاتی کچھ ٹائم اس کے ساتھ گزارتی اور یہ بلکل پاگلوں جیسی سہر زدہ جیسے کسی کو جادو کر دیا گیا ہو یہ اس انداز میں جو نہ آکے اس کے ساتھ جاتا اور واپس آکے سو جاتا ہے ایک دن اس نے پوچھا اس سے تو اس نے بتایا کہ ہاں ہم جنت کی فیملی میں سے ہیں اور جب تم پیدا ہوئے تھے تو میں بھی تمہارے ساتھ پیدا ہوئی تھی تمہاری والدہ بھی مار تھی میری والدہ نے تمہیں دودھ پلایا اور جب تم تین سال کے ہو گئے جب سے میں تمہارے اوپر عاشق ہوں یا میں تمہیں دیکھتی ہوں میں تمہیں چاہتی ہوں اس کے سمجھ باتیں گانے لگیں اس نے اللہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نانا کیسے مرے میرے بھائی کی لاش کنوے سے کیسے نکلی تو بتایا کہ نانا نے نا عامل کو لے کے آئے تھے اور انہوں نے تمہیں ہم سے دور کرنے کی کوشش کی تھی میں نے انہیں اس لئے مارا بھائی کو اس لئے مارا بولا کہ میں تو اور بھی دوسرے بھائیوں کو مار دیتی تمہارے والد کو بھی مار دیتی لیکن مجھے پتا تھا کہ تمہارے والد کو اور مزید تمہارے بھائیوں کو مارا تم بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ گے بہت زیادہ دکھ میں رہو گے اس لئے انہیں چھوڑ دیا ایک عجیب سی کہانی ہے ایک عجیب نہ سمجھنے والی اور اب اگر تم نے شادی کا سوچا تو وہ بتاتا ہے کہ جس وقت یہ سب کام ہو رہے تھے تو مجھے میرے والدین نے اور میرے شداروں نے کہا کہ اس کی شادی کر دو تو ایک لڑکی سے میری منگنی ہوئی منگنی کر کے ہم گھر آئے اسی رات اس لڑکی کو کشین میں کوئی کام کر رہی تھی وہ آگ لگ کے پوری چل گئی اس کی ڈیتھ ہو گئی اگلی رات یہ پھر بھی اسی طرح سے آئی جتنی لڑکیوں سے منگنی کرو گے تم منگنی کرنی پاؤ گے تم شادی کرنی پاؤ گے ان کی ڈیتھ ہوتی رہ گی تو بہتر ہے کہ تم دوسروں کی زندگیوں سے مت کھیلو میں تمہیں کسی سے شادی نہیں کرنے دوں اس نے بھی فیصلہ کر لیا اس نے کہا ٹھیک ہے آج وہ چالیس سال کا ہے جاکہ تیخانے میں بیٹھ جاتا ہے بری حالت ہے اور اپنی کوئی بات کسی سے نہیں شیئر کرتا اس کا ایک مامو ذات بھائی ہے پوری دنیا میں اس نے اپنے اس کزن سے یہ واقعہ شیئر کیا تھا اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے لیکن اس لڑکے نے اس کے بھائی نے اس کے کزن نے اس سے وعدہ خلافی کی اور یہ واقعہ مجھے ای میل کے ذریعے شیئر کیا وہ آج بھی لڑکا اسی حالت میں تیخانے میں اسی کنڈیشن میں پڑا ہوا ہے اسلام علیکم جناب سپوکی ہانٹیڈ ٹیلز میں آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم وآلیکم السلام ہمارے ساتھ ہیں انہا شمسی صاحب آمیر کیسے حال جالے آمیر الحمدللہ بہت زبردہ اللہ کا شکر ہے آپ سنائیے بس پس کلاس ممتاز بھائی یہاں پہ تو ٹھنڈ ہے رات میں بارش بھی ہوئی ہے بہت زیادہ بارش کی تو کوئی پیڑکشن یہاں پر کراچی میں بھی آئی ہے اب دیکھیں 12 اپریل سے لے کے اور 16 17 اپریل تک انہوں نے کہا ہے کہ دو تین مغربی سسٹم ہے تو اچھا ہے موسم اچھا ہو جائے کچھ اچھا یہ ممتاز بھائی ہے جو سٹوری ہے یہ تو بڑی فیسنیٹنگ ہے مگر ایک چیز میں سمجھ بھی نہیں ہے کہ اگر ان کی جو والدہ ہیں جو وہ جو مخلوق تھی انہوں نے اس کا دودھ پلایا ہے تو وہ تو پھر کیا نام ہے اپنا ایک طرح سے اس جو جنی ہے جو بھی ہے اس کا تو وہ رضائی بھائی ہو گیا نا وہ تو وہ سمجھ بھی نہیں آیا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں یہ اس سٹوری میں اسی طریقے سے ای میر میں لکھا ہو تھا میں نے اپنی دل سے کوئی ایڈ نہیں کیا کیونکہ اتنی باریکیوں میں تو مطلب ہم نہیں جاتے کیونکہ ہم کسی سے کوشن نہیں کر سکتے نا ہمیں ہمیں تو لکھا ہوا ہے کانٹینٹ مل گیا ہے تو ہم کس سے بات کریں ہم کسی سے بحث کرنے کی جائش نہیں ہے اور اس کا یہ سچی کہانی ہے ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن تو یہی ہوتی ہے ہم سچی کہانی سناتے ہیں دوسرے بھی ہمیں اپنی سچی کہانی بیجیں ہاں کانٹینٹ چاہید میرے خال سے نہ ہو ہاں تو وہ اس نے یہی لکھا مجھے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ لڑکا ابھی بھی 40 years اس کی ایج ہو گئی ہے وہ لڑکا ابھی بھی وہیں پر ہے اور اس نے اس سے پرومیس کیا تھا کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے باہد یہ شخص تھا اکیلا اس کا کزن محمود بھائی تھا اس کا اس نے اس سے شیئر کی تھی جو ظاہر سی بات ہے میں نے لکھا ہوا نہیں پڑھا تو ہو سکتا ہے اس میں مطلب یاد کرنے میں کچھ ایک آدھ دو جملے میرے ذہن سے نکل گئے ہوں کیونکہ لکھا ہوا اگر آپ پڑھے تو وہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے میں نے تو اس کو دو تین دفعہ دیکھ کے پڑھ کے تو پھر میں نے خود بتایا آپ سنائیے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ الحمدللہ تو آج آپ ہمارے لئے کوئی کہانی لائیں گے آمیر صاحب میں لے کے ہوں گا میں بالکل لے کے ہوں گا میں بالکل سناؤں گا اس سے پہلے میں اپنے جتی وی اپنوں لسنرز ہیں ان کو سب کو بول دوں کہ پلیز ہٹ ڈا لائک بٹن سبسکرائب ایک اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور یہ کہ ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ایک چھوٹی سی کاوش ہے جو ممتاز بھائی میں نے اور ہمارے ٹیک سپورٹ شمسی نے شروع کری ہے اور یہ کہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ فیسنیٹنگ کہانیاں لے کے آئیں آپ لوگوں تک اور کوشش کریں کہ اس ہولر جانرہ کے اندر ہم ایک چھوٹا سا پارٹ بنیں اور اللہ کا شکر ہے کہ سپورٹ ہمیں بہت اچھی ملی ہے ہمیں فیڈبیک بہت اچھا ملا ہے اور یہ کہ ابھی جو ہے ہم لوگوں نے ویکلی بیسے شروع کر رہا ہے لیکن ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جب وائس نوٹس ملا کریں گے تو وہ ہم ہفتے کے بیچ میں ایک وائس نوٹ بھی شیئر کر رہا کریں گے اور جو بھی بھیجا کریں گے ان کے نام سے یا اگر وہ نام شون نہ کرنا چاہیں تو انونمس کر کے لیکن یہ کہ ہمارا یہ پلان ہے کہ وائس نوٹ ہفتے کے بیچ میں اور یہ جو ہماری سٹریم ہے یہ ہم جو ہے سنڈے کو کسی بھی ٹائم پہ جو آنس بھائی جس ٹائم پہ اپنا بیتر سمجھیں اس ٹائم پہ ہم شیئر کر رہا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری کاوش ہے اور یہ کہ فنگر کروس ملکل ملکل آمی اس چیز کو میں بھی تھوڑا سا آگے بڑھا ہوں گا کہ وائس ٹیپ کے حوالے سے جو لسنر ہیں ہمارے ہیں اور وہ وائس ٹیپ بھیجنا چاہتے ہیں یا لکھی ہوئی ایمیل بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایمیل ایڈریس آ رہا ہے ووٹس اپ نمبر آ رہا ہے کسی پہ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں ہم آپ کی آواز میں ہی وہ ٹیپ چلائیں گے اور ایمیل اگر ہوگی تو ہم پڑھ دیا کریں گے چاہے میں پڑھوں ہے چاہے امیر پڑھیں ایمیل آپ کی پڑھ دیا کریں گے لیکن ٹیپ آپ کی آواز میں چلائیں گے تو جلدی سے جلدی بہت اچھے اچھی کہانیاں سچی کہانیاں اور ہمیں ہم سینڈ کریں انشاءاللہ ہم نیکس اپیسوڈز میں ان کو شامل ضرور کریں گے انشاءاللہ میں ایک ایمیل ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں سے یہ جو ایمیل ہے یہ ہماری ایک لسنر ہیں سمیہ نام ہے ان کا انہوں نے ورجینیا سٹی نیویڈا سے بیجی ہے دوہزار سترہ کے اندر وہ ایک جگہ پہ گئی تھی اس کا نام ہے مینشن کے نام سے وہ مینشن جو ہے بیسکلی دو ڈھائی سو سال پرانا ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں نواد رات جیسے وہ وہاں پہ ہیں جن کی بہت زیادہ ہسٹری ہے تو وہ بتائی دی کہہ دی کہ جب وہ وہاں پہ گئی ہیں وہ وہاں پہ ٹھہری ہیں تو ان کو رات کے اندر جو ہے واکنگ نائزز آنا شروع ہوئی ٹیپنگ نائزز آنا شروع ہوئی اور ایسا لگا کہ جسے کوئی کوریڈور کے اندر چل رہا ہے آگے پیچھے کسی یعنی کہ گروپ آف دو میمبرز کی باتیں کرنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی تو وہ جب بہاں نکلتی تھی دیکھتی تھی کمرہ کھول کے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اور بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ اتنا پرانا ہے وہ مینشن کے اس کے اندر جو کپٹ ڈالاو ہے وہ بھی فلاورل سٹائل کا ڈالاو ہے جس میں کیا کہتے ہیں آپ کے فلاورز وغیرہ وہ اس طرح کی چیزیں تھی لیکن یہ کہ اس کی کیونکہ ہسٹری بہت رچ ہے تو انہوں نے اس کو چینج نہیں کریا اسی لئے لوگ بہت زیادہ اس کو وزٹ کرتے ہیں سمیہ بیسکلی جو ہے یو ایس میں انہوں نے بولا ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ ادارے میں کام کرتی ہیں اور وہ اچھی پوزیشن پہ ہیں تو وہ بیسکلی جو ہے ٹریننگ وغیرہ دینے بھی جاتی ہیں مختلف جگہوں پہ تو وہ بیسکلی اس جگہ پہ جو ہے ورجینیا سٹی میں ٹریننگ دینے کے لئے آئی تھی اور ان کو یہاں پہ ٹھرائے گیا تھا دو سو تین دن تک تو جب یہ ان کے ساتھ اس طرح کی ہیپننگز ہوئی ہیں تو کوئی بھی بندہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو ڈک کرتا ہے تو جب انہوں نے ڈک کرا تو ان کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی وہاں کے بارے میں جو کہ انہوں نے ہمیں بیجی جس میں کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ وہاں پہ ایک ہونٹیڈ ڈال ہے اس پینشن کے اندر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ پے رکھی عیدی ہے اور اس کو چھیدنامنہ ہے اگر آپ اس کو چھیڑتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو وہ ڈال آپ کو نقصان پہچا سکتی ہے اور اس ڈال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس ڈال نے کسی اگر مراد کی کوشش بھی معلوم ہوئی ہے اور اس ڈال کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ڈال پذسٹڈ ڈیمن ہی استہیاں جو کسی زمانے میں یہاں پہ رہتی تھی پھر یہ کہ ادھر جو ہے فگر نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جتنی بھی فگرز ہیں وہ سارے وائلنٹ ہیں گرولنگ کی آوازیں آتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ get out from this mansion تو وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ فگرز ہیں وہ میرے خیال سے ان کے خیال سے وہ کہتی ہیں کہ وہ وہ ہیں جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں پہلے دنے یعنی ان کے کارین ہیں شاید جو وہاں پہ رہ رہے ہیں تو کچھ ایک فینومنہ اس میں یہ ہے کہ پورا منشن کی کھڑکیاں اور سب چیزیں بند ہوتی ہیں لیکن اندر ہوا ایسے چل رہی ہوتی ہے جیسے طوفان آیا ہوئے گستی ہوایں چل رہی ہوتی ہیں پھر اسپیرٹ کا نام جو ہے جو وہاں کا جو اس وقت جو کرٹکر ہے اس نے بتایا ہے کہ اسپیرٹ کا نام ہے مسٹر میکے جو کہ وہاں پہ گھومتا نظر آتا ہے اور اس جگہ کا نام ہی دمہ کے منشن نے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا بیسیکلی اونر ہے اور وہ اس کا کارین ہے میرے خواب کیونکہ ہم لوگا تو یہ بلیو ہے کہ وہ اس کا کارین نہیں ہوگا کیونکہ ان صاحب کا تو انتقال ہو چکا ہے سوڑی ایر سو سال پہلے پھر وہاں پہ جو ہے وہ بتاتی ہیں کہتے ہیں کہ دو ایٹکس ہیں ایک ایٹک ہے اس میں کئی نامی گرامی امریکنز انویسٹیگیٹرز بھی آئے ہیں اور انہوں نے وہ ایٹک ان کو کھولنے کو منہ کرا گیا تھا کہ جی آپ کچھ بھی کریں انویسٹیگیشن اس ایٹک کو آپ نے نہیں کھولنا ہے لیکن ان لوگوں نے کھول لیا کیونکہ انویسٹیگیٹرز کا کام ہی ہی ہوتا ہے تو وہاں پہ ان لوگوں کو جو ہے ایک بہت بڑا شیڈو نظر آیا جس نے ان کو وان کرا اور وہ کالا شیڈو تھا اور شیر کی طرح سے جیسے دھاڑ ہوتی ہے غرانہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے غرائے اور ان کو بقاعدہ بولا ہے کہ اپنا بھاگو یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے یہاں پہ میں سب نہیں کرنا تو جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ وہ بہت پرانی ہیں اور بہت عرصے سے اپنا رہتی ہیں پھر وہاں پہ ایک جو میکے مسٹر میکے جو ہیں ان کی ایک میٹ تھی جو ان کے گھر کا سارا کام کرتی تھی صفائی کرتی تھی سب کچھ کرتی تھی تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا فگر بھی نظر آتا ہے وہاں پہ اور وہ صفائیاں کرتے میں نظر آتا ہے جیسے کسی زمانے میں ڈیڑھ سو سال دو سو سال پہلے جس طرح سے وہ صفائیاں کرتی تھی وہ اسی طرح سے صفائیاں کرتی بھی نظر آتی ہے اور اگر آپ کسی چیز کو چھوڑیں اب جیسے کیونکہ جیسی بات ہے وہ کیر ٹیکر کے انڈر میں ہے تو کیر ٹیکر نے ایک صفائی کرنے والی ابھی کرنٹلی رکھی ہوئی ہے تو صفائی کرنے والی بولتی ہے کہ جب وہ جھاڑ جھنکار ساف کرتی ہے کپڑے سے اس طرح سے تو اس ٹائم پہ اس طرح کی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہویا غصے سے اس کو گھور رہے اور غصے کا ذاہہ کر رہے یعنی جو بھی سپیرٹس وہاں پہ ہیں یا جو بھی کارین وہاں پہ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو بھی چیزیں وہاں پہ ہیں ان کو چھیڑا جائے ان کو اپنی جگہ سے ہلایا جائے اب زیادی بات ہے صفائی کرنے کے لیے تو آپ کو پتا ہے چیزیں جو ہیں ساری وہ کرنی پڑتی ہیں ہلانی پڑتی ہیں موف کرنی پڑتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ کے ٹیکر کئی دفعہ وہاں سے بھاگی ہے ڈر کے اور وہ کبھی بھی جو ہے اکیلی نہیں آتی ہے وہ ہمیشہ کسی کو اپنے ساتھ رکھ کے آتی ہے جب وہ صفائی کے لیے آتی ہے ہفتہ دس دن میں پندہ دن میں جب بھی آتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اب یہاں پہ جو ہے ریزیڈنس انہوں نے ختم کر دی ہے جیسے پہلے یہ ہوتلنگ کرتے تھے کہ گروپس اور پیپل کو اپنے ٹھرا دیتے تھے اب انہوں نے انہیں ایونٹ کی وجہ سے انہوں نے بند کر دی ہے اور دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ ہالی ووڈ کا اے لسٹر ہے جونی ڈیپ جو کہ بہت مشہور ہے جونی ڈیپ کے بارے میں تھا کہ جونی ڈیپ یہاں پہ کسی شوٹنگ بوٹنگ وغیرے کے لیے آئے تھے اپنے کرو کے ساتھ وہ جو ہے اپنے کرو کے ساتھ تھے اور ان کو ایک کمرے میں ٹھرایا گیا وہاں پہ یہ بیسیکلی اسپیشل پمیشن تھی کیونکہ ایسی بات ہے ہالی ووڈ ڈیل اس طرح تھا تو اس کو وہاں ٹھرایا گیا اور وہ وہاں پہ اس کمرے میں تھا تو اس کمرے میں جو ہے رات میں اس کی تقریباً تین سوہ تین بجاں کھلی ہے اور اس کے سرانے پہ ایک بچی تھی جس کا آدھر چہرہ جلا ہوا تھا اور آدھر چہرہ موم کی طرح سے بے گلدر تھا اس کو دیکھ کے ہسری ہے تو یہ جو ہے جونی ڈیپ جو ہے یہ جمپ لگا کے بھاگا ہے اور یہ بہار بھاگ کے اس نے چیخیں ماری ہیں اور یہ وہاں جا کے اس کے یارٹ کے اندر جا کے کھڑا ہو گیا بہار اور یہ چیخ چیخ کے بولنے لگا کہ بھائی میں اندر نہیں جانگا ہے اس بچی کے بارے بولو جاتا ہے یا بانجی ہے کچھ ہے اور اس کے بعد پوری رات جونی ڈیپ نے اپنی جو ہے گاڑی میں گزاری ہے اور اس نے اپنا سمان تک لانے سے انکار کر دیا اور اس نے جو ہے اپنے کرو کو بولا کہ میرا سمان اندر سے جا کے لے کے آؤ میں یہاں پہ نہیں ٹھہروں گا پھر اس کا صبح جو ہے بندوبست کرا گیا کسی اور ہوتل کے اندر وہاں پہ جا کے رہا ہے تو یہ اس طرح کی جو ہے اپنا مائکی منشن تھا جس کے بارے میں سمیہ نے ہمیں بھیجا تھا یہ دو آزار سترہ میں انہوں نے وہاں پہ ٹریول کر رہا تھا اور یہ وہاں پہ کہیں تھی انہوں نے وزٹ کر رہا تھا اور انہوں نے اپنی یہ بتائی تھی تو اس کوائٹ فیسنیٹنگ امتاز بھائی تو یہ مجھے ایمیل آئی تھی تو میں نے کہا یہ میں آپ سے شیئر کر دوں نہیں ہے تو بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے بہت دلچسپ قسم کی مطلب یہ کہانی تو نہیں کہیں گے ایکچولی یہ تو مطلب ہیپننگ ہے جو وہاں پہ ابھی بھی میرے خال سے فیل ہو رہی ہوں گی لوگوں کو بلکل 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 ہاں تو اس قسم کی تو بلکل اس طرح کی بہت سی جگہیں ہمارے پاکستان میں اور یورپ میں تو یہ پرانے چرچ ہے نا یہ تو بہت زیادہ ہے اس طرح کی جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کچھ چرچ یا سے ہیں جو اب وہ صرف صفائیہیں ہی شاہد ہوتی ہیں وہاں پر لیکن میرے خالد ریگولرلی وہاں پر وہ پریئرز وغیرہ نہیں ہوتی اور میں نے یہ روم میں تو آپ کو بتا ہے روم تو خیر ان کا ہمارا جیسے مکہ مدینہ ہے ان کا تو وہ اٹلی تو مکہ مدینہ ہے وہ ویٹیکن سٹی اور روم ملے ہوں ہے نا ویٹیکن سٹی تو ایکچھلی روم ہے لیکن وہ ویٹیکن سٹی کا نام دے دیا اس کا ایک حصہ جو ہے نا تھوڑا سا انہوں نے اس کو الگ کر دیا تو وہاں بھی انہوں نے وہاں پر بھی مجھے ایک صاحب ملے تھے کسی زمانے میں تو وہ بتانے لگے کہ ہمارے ایسے چرچ ہیں جس میں ہم نہیں جاتے عبادت کرنے لیکن عبادت ہوتی ہے تو میں نے ان سے پوچھا ہاں میں نے ان سے پوچھا ہم نے کیونکہ وہاں پر روم میں دو تین چرچ دیکھے تو اس وقت تو خیر ہمارا جوانی کا دور تھا تو ہم نے کہا بہت پرانے پرانے چرچ تو وہ واقعی بڑے خوبصورت تو وہ بڑے دیکھنے والی جگہ ہے تو انہوں نے کہا کہ کچھ چرچ یسے ہیں سبب میں ہمارے ہیں کہ وہاں پر پوپولیشن ہی نہیں ہے اور دیفنیٹلی جو اب ونٹر ہوتی ہیں تو سردی بہت ہوتی ہے سنو پالی وغیر ہو جاتی ہے تو وہ برد ہو جاتے ہیں مطلب پیررز کے لیے بند ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پیرر ہوتی ہے اچھا آوازیں آتی ہیں آوازیں آتی ہیں گھنٹیاں ان کیاں کوئی بیل مطلب سسٹم ہوتا ہے وہ گھنٹیاں ہمارے مسجدوں میں تو نہیں ہوتا ان کیاں ہوتا ہے تو بولا وہ بیل ہوتی ہے باقاعدہ اور وہاں پر چہل پہل دیکھی جاتی ہے اور لائٹس جلتی ہیں اور باقاعدہ پیررز ہوتی ہیں سہی 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 ان کا تو بڑا بلیو ہے ہاں بالکل تو ایسا ہے وہاں پر یورپ میں تو بہت ہے چرچ میں ہمارے بھی ہے اب میں آپ کو آگرے کی ایک بات بتاؤں آگرے میں تاج مہل کے سامنے ایک مسجد ہے تاج مہل ہے تاج مہل سے کوئی ہنڈر میٹر پہلے سیدھی حد پہ اگر آپ کا فیس تاج مہل کی طرف ہے تو ساں رائٹ ہند پہ ایک مسجد ہے جس کو جن موس کہا جاتا ہے کہلاتی ہی جنات کی مسجد ہے میں خود وہاں پر گیا انہوں نے کہا کہ یہ مغرب کے وقت پتا ہے کہ تاج مہل میں میں آپ کی انفرمیشن لئے بتا دوں کوئی لائٹ نہیں ہے اچھا there is no connection of light any type of light اس لیے کہ وہ بولتے ہیں کہ کیونکہ یہ سٹون کا ہے اس میں ہم جو بھی لکڑی کی wooden یا آئرن کی کو فٹنگ کریں گے زہی سی بات ہے لائٹ پہنچانی ہوگی تو وہ وائرنگ کے لیے کچھ نہ کچھ تونے کرنا پڑے گا کوئی لوہی کی چیز لگانی پڑے گی کوئی لکڑی لگانی پڑے گی بیڈنگ تاکہ انہوں نے وہ نہیں لگانی اس میں وہ ہول نہیں کر سکتے اس کی جو اصل ہے وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی تو وہ اس چکر میں انہوں نے وہاں پر تاج میل میں لائٹ ہی نہیں لگائی جیسے ہمارے قائدہ تنگ و مزار بی دونوں چاروں طرف سے یا ہمارے وہ اسٹریڈیم میں نہیں چاروں طرف سے ایسے وہ لائٹس کے جو پول لگاتے ہیں اس سے لائٹ ڈالتے ہیں تو وہ بھی انہوں نے نہیں لگانے دیئے اس لیے انہوں نے کہا کہ اس لائٹ ڈالنے سے اسٹون کی جو اپنی خاصیت ہے اس کی اپنی جو وائٹنس ہے دودیا پانے وہ ختم ہو جائے گا صحیح وہ بھی نہیں لگانے دیا تو اس میں وہاں پر تو اندھیرہ ہوتا ہے تو اس مسجد میں وہ مسجد بھی اسی کے باؤنڈری میں ہے تو اس مسجد میں بھی کوئی لائٹ نہیں ہے صرف ایک چھوٹا سا بل با آپ اس زمانے میں ہوتا ہے نا پچیس پاور کا یا ٹوئنٹی پاور کا ایک دو بل بل جو ہے وہ مسجد تک کیونکہ وہ تاج میل سے تاج میل کی ایکچویل جو بلڈنگ ہے اس سے وہ ہنڈیڈ میٹر پہلے ہیں اور میں مغرب کے ٹائم ہمیں مغرب کے ٹائم کیا تھا کیونکہ ہم نے سب نے کہا تھا کہ فورٹین مون نائٹ میں دیکھیں گے تاج کو کیونکہ وہ لائٹ جو ہے نہیں تو زیادہ تر لوگ تھرٹین مون نائٹ یا فورٹین مون نائٹ یا ٹوئلف ٹون مون نائٹ ایسے جب چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ایک بندہ بھی اس مسجد میں نہیں ہوتا انسانی مخلوق کا اور باقاعدہ جماعت ہوتی ہے آواز آری ہوتی ہے اب باقاعدہ جماعت ہوتی ہے آزان ہوتی ہے جماعت ہوتی ہے لاؤڈ سپیکر نہیں ہے جتنی مطلب وہ لاؤڈلی بول سکتے ہیں امام صاحب اس کی قرط کی آواز آتی ہے اگر آپ قریب جا کے سنیں دروازے کے ساتھ اور مسجد سے نکلتے اور جاتے مسجد کے اندر دیکھا جا سکتا ایک بندہ بھی نہیں ہے ایک انسان بھی نہیں ہوتا اچھا اور ریگولرلی نماز ہوتی ہے اللہ تعالی کی شان ہے اور یہ کہ دوسری مخلوقات ہیں اس کا یہ کہ جو یہ ورجینیا سٹی جس کی یہ آئی ہے نا ممتاز بھائی اس کی جو میں نے دگن کری ہے بیسیکلی یہ وائل وائل ویس کو کہا جاتا تھا اچھا یہ وہ زمانہ ہے جس میں کہ بہت زیادہ ڈکیٹیاں اور یہ مرڈرز اور یہ اس طرح کی چیزیں تھی اور یہاں پہ جو ہے بیسیکلی گینگسٹرز اور گروپس وغیرہ جو ہیں وہ پناہ لیا کرتے تھے تو یہاں پہ وہ ایک اور چیز بھی تھی کہ جب کسی گینگسٹر کو یا کسی چور کو یا کسی ڈکیٹ کو جب مارا جاتا تھا تو اس کی بوڈی ہنگ کر کے اس کی تصویر لے کے اس کو ہر جگہ پہ پپ پہ تو یہ جو ایریہ ہے نا یہ بیسیکلی بہت زیادہ جو ہے ان دا پاس ڈسٹرپ رہا ہے اور یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ظاہر سی بات ہے دیکھیں آپ کے جہاں پہ ہنگ ہو رہے ہوں لوگ جہاں پہ مارا جا رہا ہو جہاں پہ اتنی کلنگ ہو تو وہ تو آٹومیٹکلی ہی پزیسٹ ہوتی ہیں جگہیں وہ اور امریکہ کی تو آپ کو بتا ہے کہ بڑی رچ ہسٹری ایک قتل و عادت گری تو اس میں تو بہت ہوا ہے تو بہرحال یہ کہ یہ دو سٹوریاں آپ کی بھی سٹوری بڑی زبدست تھی میری سٹوری آپ کو بسند آئی ہے تمام لوگ جو سننے والے ان لوگوں کو بھی پسند آئی گی اور یہ کہ یہ آج ہماری یہ آج کی اپیسوڈ تھی اور گائز ڈونٹ فگیٹ تو سبسکرائب لائک اور ہماری جو ہے اس کوشش کو شیئر کریں سب کے ساتھ آور ٹوئیو ممتاز بھائی بس میں تو ہی ریکرس کروں گا اپنے دماغ ویور سے کہ ٹیپ بھیجیں ای میلز بھیجیں تاکہ ہمارے پاس کانٹینٹ بڑھے اور آمیر آپ بھی یہی ریکرس کریں گے سب سے کہ ٹیپ ضرور بھیجیں وائس ٹیپ بھیجیں ای میلز بھیجیں اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست نمبر بھی دے دیئے اور ہمارا ای میل ایڈیز تو وہ اس پہ شو ہوتا ہے چینل کے ہمارے ہم دوبارہ شیئر کر دیتے ہیں ای میل ڈاٹ سپوکی ہونٹت ٹیل ایڈ جی میل ڈاٹ کوم واتس اپ نمبر ڈبل 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 send all of your lovely emails and voice notes so we can share in our channel تو ممتاز بھائی آج کی اپیسوڈ کو conclude کرتے ہیں پھر اور اس کے ساتھ ہی مطلب پھر ہاں ضرور انشاءاللہ نیکس سنڈے کو پھر ملاقات ہوگی اور اس وقت کے لئے اپنا سب کا خیال رکھئے گا آمیر آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا اور دعا ہے کہ ہم آئے روزے سیدھا سے گزرتے رہیں اللہ تعالیٰ سب کو سہت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اللہ حافظ اللہ حافظ